بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى اشرف المرسلین نبینا وسیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر زید ملک ہوں اور میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے والدین کے ساتھ ہمدردی عزیزانِ گرامی دین میں دو قسم کے بنیادی حقوق ہیں ایک ہے حقوق اللہ اللہ کے حقوق اور دوسرے ہیں حقوق العباد بندوں کے حقوق حقوق اللہ جو ہیں اللہ کے حقوق ان کی پھر آگے دو قسمیں ہیں ایک ہے اقائد اور دوسرے ہیں عبادات اسی طرح حقوق العباد یا بندوں کے حقوق یہ بھی آگے چل کر دو قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں ایک ہے اخلاق اور دوسرے ہیں معاملات اللہ کے حقوق میں سے جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے یعنی توحید اسی طرح اسی طرح بندوں کے حقوق میں جو سب سے اُبھرا ہوا حق ہے سب سے اولین حق ہے وہ والدین کا حق ہے اور غالبا یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالی حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا کہیں بھی ایک ہی جگہ پر ذکر فرماتے ہیں تو پہلے توحید کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کرتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا اس آیت کا مطلب بھی ہے کہ تمہارے پروردگار نے واضح طور پر یہ حکم دے دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو شرک نہ کرو اور یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو ان میں سے ایک یا دونوں اگر تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو نہ انہیں ڈانٹو سخت لہجے میں بات کرو اور انہیں بہت پیار سے مخاطب کرو بہت احترام سے ان کے ساتھ گفتگو کرو اور توازو اور انکساری اور شفقت و محبت اور رحمت کے ساتھ ان کے سامنے جھک جاؤ دعا مانگتے ہوئے یوں کہو کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما بلکل ویسے ہی جیسے انہوں نے مجھے محبت سے شفقت سے پالا ہے تو بھی ان پر رحم فرما عزیزانِ گرامی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قائدہ بتایا ہے وقائدہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ یوں ہیں رضا الربی فی رضا الوالدین وَسُخْتُ الْرَبِّ فِي سُخْتِ الْوَالِدَيْنِ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے یہ ایک قائدہ ہے اس سے ہم اپنا ٹیسٹ لے سکتے ہیں اپنے آپ کو جان سکتے ہیں اپنے اور اپنے خدا کے تعلق کو جان سکتے ہیں کہ کیا اللہ تعالی مجھ سے راضی ہے اگر اس کا جواب آپ کو چاہیے تو آپ یہ پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا میرے والدین مجھ سے راضی ہیں یا نہیں تو اللہ کی رضا والدین کی رضا میں پوشیدہ ہے اسی طرح اللہ کی ناراضگی بھی والدین کی ناراضگی میں مزمر ہے ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بتائیں کہ انسانوں میں کون ہے جو میرے حسن سلوک کا میری اچھی بہترین صحبت کا حق دار ہے آپ نے فرمایا ام کا تمہاری ماں انہوں نے کہا کہ ثم من ان کے بعد کون ہے آپ نے پھر یہی جواب دیا ام کا تمہاری ماں اس نے تیسری دفعہ یہ پوچھا تو آپ نے تیسری دفعہ بھی یہی جواب دیا جب چوتھی دفعہ یہی سوال کیا انہوں نے تو آپ نے فرمایا ابو کا تمہارا والد اس سے یہ ثابت ہوا کہ والدہ کا جو حق ہے حسن سلوک کے حوالے سے ہمدردی کے حوالے سے نرمی کے حوالے سے شائصدگی کے حوالے سے اچھے اخلاق اور ایک بہت ہی نرم رویہ حسن صحابہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا ساتھ ہے والدہ کے ساتھ وہ بہت ہی نرمی پر مبنی ہو اس میں ایک شفقت ہے محبت ہے رحمت ہے یہ سارے پہلو اس کے اندر سماتے ہیں ان تمام صفات کی جو زیادہ حقدار ہیں وہ والدہ ہیں والد بھی ہیں لیکن والدہ زیادہ ہیں لیکن علماء نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ اگر والدین میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو بچوں پر یہ واجب ہے کہ اطاعت والد کی ہوگی یعنی حسن سلوک ایک چیز ہے اور اطاعت دوسری چیز ہے کیونکہ والدین گھر کے سربراہ ہیں اور والد جو ہے وہ سربراہ ہے اس کا جو حکم ہے وہ فائنل ہوگا تو اگر اطاعت میں آپ کنفیوز ہوتے ہیں تو پھر یہ اس کا جواب ہے کہ اطاعت والد کی ہوگی حسن سلوک میں زیادہ مقدم والدہ ہیں حضرت عبداللہ بن عباس ایک روایت کرتے ہیں حدیث کی کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے عامال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز ادا کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے حسن سلوک نماز کے بعد جو کہ اللہ کا حق ہے فورا والدین پر آ گئے ہیں جو حقوق العباد سے جس کا تعلق ہے اس شخص نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہے کون سا عمل اللہ کو محبوب ترین ہے تیسرے نمبر پہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ اور عزیزان گرامی کیوں نہ ہو اللہ تعالی خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ قُرْحًا وَوَضَعَتْهُ قُرْحًا کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے احسان کا برطاو کرے اس کی وجہ وہ تکلیفیں ہیں جو والدین اٹھاتے ہیں خاص طور پر والدہ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ قُرْحًا وَوَضَعَتْهُ قُرْحًا اس کی والدہ نے تمام حمل کی مدد تکلیفیں اٹھائیں اور پھر پیدائش کے وقت بھی تکلیفیں اٹھائیں اور یہ تکلیفیں اتنی زیادہ ہیں کہ صرف ایک والدہ ہی بتا سکتی ہے کہ اس تکلیف کی نوعیت کیا ہے ایک مرد کی سمجھ میں یہ بات نہیں آسکتی لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے وہ ہمارا خالق ہے تو وہ ہمیں بتا رہا ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ تکلیف ہے جو خاتون کو جو والدہ بند رہی ہوتی ہیں ماں بند رہی ہوتی ہیں اس وقت وہ تکلیف برداشت کر رہی ہوتی ہیں اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنًا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرِ کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کی ماں اس کو حمل کی مدت میں کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر جب جنا تو اس کے بعد دودھ پلانے کی مدت شروع ہو گئی جو دو سال تک رہی وہ بھی ایک تکلیف دے مرحلہ ہے پھر فرمایا کہ اے لوگوں میرا شکر ادا کرو اور پھر اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو یہاں پر بھی اللہ تعالی نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کی طرف توجہ دلائی ہے اَنِشْكُرْ لِي وَلِي وَالِدَيْكَ میرا شکر ادا کرو اور والدین کا بھی شکر ادا کرو تمہیں یقیناً میرے پاس لوٹ کر آنا ہے عزیزہ نگرامی یہاں اللہ تعالی نے ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک تو فرض ہے لازم ہے خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں یہاں پر اگلی آیت میں ان والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا ذکر ہے جو کافر ہیں مشرک ہیں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفہ اگر تمہارے والدین جو مسلمان نہیں ہیں یہ کوشش کریں سر توڑ کوشش کریں کہ تم بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ شرک کی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر تم پر لازم نہیں ہے کہ ان کی اطاعت کرو لیکن اس دنیا میں تم پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرو وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا جس میں آپ نے ایک قائدہ کلیہ بتایا ہے آپ نے فرمایا لَا طَاعَتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ کوئی بھی مخلوق ہو اس کی اطاعت اس صورت میں نہیں ہوگی اگر وہ اطاعت خالق کی نافرمانی پر مبنی ہے کوئی بھی شخص ہے کوئی بھی آثورٹی ہے کوئی بھی رشتہ ہے کوئی بھی ہے اگر وہ ہمیں ایسا حکم دیتا ہے جس حکم میں اللہ کی نافرمانی ہے تو پھر اس شخص کا اس آثورٹی کا وہ کوئی بھی ہو باس ہے استاد ہے والدین ہے میاں ہے بیوی ہے بھائی ہے بہن ہے بچے ہیں وہ حکم نہیں مانا جائے گا وہ مشورہ نہیں مانا جائے گا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق اگر خالق کی نافرمانی پر مبنی کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو اس کی اطاعت نہیں ہوگی بعض دفعے ہم دیکھتے ہیں کہ خامند اپنی بیویوں سے کہتے ہیں کہ آپ پردہ نہ کریں آپ ہمارے ساتھ اس طرح چریں جیسے سوسائٹی چل رہی ہے آپ پردہ کرتی ہیں سکاف لیتی ہیں ہجاب کرتی ہیں تو ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے میں شرمندگی ہوتی ہے تو اگر خامند اس قسم کا حکم صادر فرما دیں تو بہنوں کو پتا ہونا چاہیے مسلم خواتین کو پتا ہونا چاہیے کہ ان پر لازم نہیں ہے کہ اس نافرمانی میں اپنے خامند کی اطاعت کریں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بہت واضح ہے لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغم انفن ثم رغم انفن ثم رغم انفن قیل من یا رسول اللہ قال من ادرك ابویہ عند الكبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ وہ شخص زلیل و خار ہو وہ شخص زلیل و خار ہو وہ شخص زلیل و خار ہو تین دفعے آپ نے بد دعا دی ہے لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ وہ کون بدبخت ہوگا جسے آپ نے تین دفعہ بد دعا کی ہے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو موجود پاتا ہے اپنے بڑھے والدین کو وہ شخص موجود ہے زندہ ہے صحیح سلامت ہے اس کی زندگی میں اس کے والدین ہیں جو بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں ایک یا دونوں لیکن وہ جنت میں داخل نہیں مطلبی ہے کہ اتنا بڑا چانس دیا جا رہا ہے اتنا بڑا موقع دیا جا رہا ہے آپ کو جنت میں داخل ہونے کا اور وہ والدین کا بڑھاپا ہے ان کی موجودگی ہے اور آپ کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے والدین ہیں ان کے قدم و تل جنت ہے اگر آپ ان کی خدمت کرتے ہیں تو یہ جنت آپ کے سامنے لیکن آپ جنت میں داخل نہیں ہو پاتے آپ ان کی خدمت نہیں کرتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک وہ شخص بدبخت ہے وہ ظلیل و خار ہوگا کیونکہ اس نے اتنا بڑا موقع گھما دیا جنت میں داخلے کا موقع جنت کو حاصل کرنے کا موقع اس نے اپنے ہاتھوں سے نکال دیا اور جان بوش کے ناظرین بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین زیادتی کر جاتے ہیں کبھی کبھی تو وہ بہت زیادتی کر جاتے ہیں جو ظلم تک پہن جاتی ہے بلکہ کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال بھی کیا کہ اگر میرے والدین مجھ پر ظلم کریں تب بھی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں تو آپ نے فرمایا وَإن تب بھی تم پر لازم ہے کہ تم حسن سلوک کرو غیر مسلم والدین کا میں نے ذکر چڑھا تھا اس میں ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے وہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا ہے حضرت اسماء حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی تھی اور آپ کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آگئے تو حضرت ابو پکر صدیق بھی ساتھ آئے آپ کے بچے حضرت اسماء بعد میں آگئیں حضرت عائشہ بھی بعد میں مدینہ پہنچ گئیں ان کی والدہ جو تھی حضرت عائشہ اور حضرت وہاں سے یہ چلی مکہ سے مدینہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لئے حضرت اسماء سے ملنے کے لئے اب حضرت اسماء کو پتا ہے کہ والدہ مسلمان نہیں ہیں ابھی تک شرک پر قائم ہیں کافر ہیں تو کیا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا برطاو کیا جائے تو آپ حضور اکرم کے پاس آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ میری والدہ مکہ سے آ رہی ہے ملنے کے لئے تو میرے لئے کیا حکم ہے کیا ان کے لئے بھی وہی حکم ہے جو ایک مسلمان والدہ کے لئے ہے مجھے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہوگا تو حضور اکرم نے اللہ علیہ وسلم نے تعقید سے حکم دیا کہ جی ہاں آپ کو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہوگا ان کی خدمت کرنی ہوگی جتنا عرصہ وہ آپ کے پاس رہیں آپ ان کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برطاو کریں یہاں تک کہ واپس چلی جائیں تو یہ غیر مسلم والدین کے لئے بھی وہی حکم ہے جو مسلمان والدین کے لئے ہے لیکن ایکسپشن وہی ہے کہ اگر یہ کوئی ایسا حکم دیں جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہو اس حالت میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی برنہ غیر مسلم والدین کی بھی اطاعت فرض ہو جاتی حدیث کہ والد کی بدعا سے بچو ایک روایت میں مظلوم کی بدعا کے حوالے سے بتایا گیا کہ مظلوم کی بدعا میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ہجاب نہیں ہوتا اسی طرح والد کی بدعا کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ اس کی بدعا سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ والد کی بدعا کو فوراً قبول فرما لیتے ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں مجھے اجازت دیجئے آپ نے فرما کہ تمہارے والدین زندہ ہیں تو اس نے کہا جی ہا زندہ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا تمہارا جہاد تمہارے والدین کی خدمت میں ہے تمہارا جہاد انہی میں ہے انہی میں اپنا جہاد کرو یعنی یہ جہاد سے افضل ہے کہ تم والدین کی خدمت کرو ایک بہت دلچسپ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں رون ما ہوا ہوا یوں کہ ایک بڑھا آدمی تھا جس کا بیٹا جہاد پر گیا ہوا تھا اس بڑھے نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ وہ اپنے بیٹے کے لئے بہت اداس ہے تو اسے جہاد سے واپس بلائی جائے حضرت عمر نے کہا کہ بھئی میں آپ کو ایک ملازم دیتا ہوں تمہارا بیٹا ایک مجاہد ہے بہادر انسان ہے تو جہاد میں اس کی ضرورت ہے تو اس شخص نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرا بیٹا مجھے روزانہ دودھ پلاتا تھا اپنے ہاتھوں سے اور مجھے اپنے بیٹے سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی وہ خوشبو میں مس کرتا ہوں وہ ملازم سے تو نہیں آتی تو حضرت عمر نے اس بڑھے کا ٹیسٹ لیا امتحان لیا اس کے بیٹے کو چھپکے سے جہاد سے واپس بلا لیا اور کہا کہ یہ دودھ کا پیالہ لو اور چھپکے سے جا کے اپنے والد کو دو اسے پتہ نہ چلے کہ تم بیٹے ہو جس طرح ملازم دیتا تھا ویسے وہ گیا اس نے دودھ دیا والد کو تو اس کے والد نے پہچان لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے کھڑا ہو گیا اس نے گلے سے لگایا تو یہ ہوتا ہے قرآن مجید میں تو اللہ تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بتایا ہے حضرت یعقوب کہتے ہیں اگر تم مجھ پر یہ الزام نہ لگاؤ کہ بڑھا سٹھیا گیا ہے تو میری بات کا یقین کرو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو والدین کا اور بچوں کا ایک تعلق قائم ہو سکتا ہے اس ہمدردی کا اور اس کی وجہ جو ہے وہ خدمت ہوتی ہے جو بچے والدین کے حق میں کرتے ہیں والدین کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کی مالی ضروریات کو پورا کیا جائے اور ناظرین یہاں یہ بتانا بہت اہم ہے کہ والدین کی جو مالی ضروریات ہیں وہ ہماری ہمارے بیوی بچوں کی جو مالی ضروریات ہیں ان پر مقدم ہیں یعنی پہلے والدین کا نمبر آتا ہے اس کے بعد ہمارا اور ہمارے اہل و ایال کا بعض دفعہ ہم ترتیب الٹ کر دیتے ہیں پہلے اپنے آپ کو رکھتے ہیں پھر اپنے بیوی بچوں کو رکھتے ہیں اس کے بعد اگر بچ جائے تو والدین کو دیں ورنہ نہ دیں یہ ترتیب غلط ہے اسلامی شریعت کی روح سے یہ ترتیب بالکل غلط ہے پہلے والدین کا نمبر ہے اس کے بعد اپنی ذات ہے اس کے بعد بیوی بچے ہیں اور یہی ہم دیکھتے ہیں اس واقعے میں جو حضور اکرم نے سنایا کہ تم سے پچھلی قوموں میں کچھ لوگ تھے جو سفر پر نکلے تین آدمیوں غار کا مبند ہو گیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے نیک آمال کو یاد کرتے ہیں اور ان آمال کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو تینوں نے دعا کی ان میں سے ایک نے جو اپنا نیک عمل گنوایا وہ یہی تھا کہ اے اللہ میرے بڑھے والدین تھے اور میں بکرییاں چلاتا تھا تو شام کو نے دودھ پلایا اب اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا تو اے اللہ اگر یہ عمل تمہیں پسند ہے تو ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما تو پتھر کھسک گیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ والدین پہلے آتے ہیں اپنی ذات اور بیوی بچے بعد میں آتے ہیں والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے لئے دعا کی جائے ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے دوستوں سے بھی حسن سلوک کیا جائے وہ لوگ جو والدین کے قریب تھے ان سے حسن سلوک کیا جائے یہ بھی والدین کی حقوق میں شامل ہے یا یہ کہ اگر والدین کوئی وسیعت کر گئے ہیں یا کسی سے کوئی معاہدہ کر گئے ہیں تو اس وسیعت کی اور اس معاہدے کی پاسداری کی جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عامال رک جاتے ہیں تین عامال ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں یعنی وہ اس طرح جیسے کہ گویا کہ وہ مرا ہی نہیں ہے وہ یہ تین عامال کر رہا ہے کیونکہ ان تین عامال کا عجر اس کے اکاؤنٹ میں شامل ہوتا رہتا ہے اہلا عمل صدقت جاریہ صدقہ جاریہ کیا ہے کہ مرنے والا کوئی نیک عمل کر کے گیا جیسے سہرہ میں اس نے کون کھدوا دیا یا نلکہ لگوا دیا یا اس نے ہسپتال قائم کر دیا تو مرنے کے بعد لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں پانی پی رہے ہیں علاج ہو رہا ہے ہسپتال میں تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں جو مسلسل کنٹینیو کر رہا ہے دوسرا یہ ہے علم ینتفع بھی نفع بخش علم ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کے مرنے کے بعد بھی اس علم کی برکات جاری ہیں آپ نے ایک اچھی کتاب لکھی لوگ پڑھ رہے ہیں کتاب صدیوں تک باقی رہے گی ہم باقی نہیں رہیں گے آپ نے ایک سکول کھولا ہے جس میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی سکول جاری ہے اس کے بعد بھی کئی نسلیں اس میں سے تعلیم حاصل کرتی ہیں تو وہ ایسا علم ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں جو جاری رہے گا یا ہم نے پڑھایا بچوں کو اپنے شاگردوں کو وہ بڑے ہوئے وہ اساتذہ بنے علماء بنے انہوں نے آگے بچوں کو پڑھایا اپنے شاگردوں کو پڑھایا تو یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ بھی ایک ہمارے عجر میں زیادتی کا باعث بنے گا تیسرا آپ نے فرمایا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُ لَهُ یا یہ کہ نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے حق میں دعا کریں تو یہ بھی ایک شکل ہے والدین کے ساتھ خمدردی برتنے کی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کہ ان کی وفات کے بعد ان کے حق میں دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے ان کی درجات بلند کرے اور انہیں جنت میں داخل کرے ناظرین انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ کل تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ